اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد مولا غازی ابباس علمدار کے روزے پر یہ بس جس کا احتمام کیا گیا ہے حاجی خان جمعہ خان حاجیہ سکینہ ان کی نیابت میں بس اور لنگر کا احتمام ہے اور نیاز سبیل اور ان کی طرف سے زیارت کی جائے گی اور یہ پرچی مولا ابباس یا مولا حسین کے روزے میں ڈالی جائے گی اس شب جمعہ پر ان کی طرف سے ہے رسول خدا کو پرسہ اسیرہ نکربلا کا امام حسنرز کی رشادت کا اگلے شب جمعہ پر کس کی طرف سے بس ہے کس کی طرف سے لنگر نیاز پتہ نہیں ہے دیکھتے ہیں اگلی شب جمعہ پر کس کی طرف سے نیاز مولا غازی ابباس کے روزے پر آپ کے لئے دعا جس نے آج ایسے پہلے بس میں اتمام کیا نیاز لنگر کا بس کا یا پھر محرم یا چینلوں میں لنگر نیاز سالی ان سب کے لئے بہت ساری دعایں مولا غازی ابباس ویڈیو آخر تک دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی کربلا اسلام علیکم یا علی مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہر شب جمعہ پر پھری بس نجف سے کربلا جاتی ہے اور یہ مومنین کی طرف سے ہوتی ہے اور اس طفح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زیارت نیابت میں کربلا کی کی جاری ہے حاجیہ جمعہ خان حاجیہ سکینہ کی طرف سے اور یہ پرچی جو بنائی گئی ہے یہ مولا حسین کے اور مولا ابباس کے روزے میں ڈالی جاتی ہے دو رکعت نمال پڑھی جاتی ہے مجلس کا اتمام ہوتا ہے سلام کا اتمام ہوتا ہے زیارت پڑھی جاتی ہے دو رکعت مولا حسین کے روزے میں پڑھی جاتی ہے اور مولا ابباس سے اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اس شب جمعہ پر تو ان کی آگلی شبہ جمعہ دیکھتے ہیں کن کی طرف سے یہ بس اور لنگر کا اتمام ہوتا ہے درپلا کا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی نجف حشرف عراج سے اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعا ہر قدم پر لبائی کیا اسے اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اصلاح لیکم جا علی محمد اللہ آپ سب کو شاد اور عباد رکھیں جیسے کہ معلوم ہے آپ سب کو تمام مومنین کو کہ یہ بس جو ہر شب جمعہ نجف سے کربلا جاتی ہے یا مختلف مقام مقدسات پر یہ ان مومنین کی طرف سے ہوتی ہے جو ہمیں حدیعہ بیش کرتے ہیں اور ان کی نیابت میں ہم زیارت کرتے ہیں اور لنگر نیاز کا احتمام کرتے ہیں یہ بس ہمارے ایک عزیز حاجی جمعہ خان یہ نام یاد رکھیے گا اور حاجیہ سکینہ بی بی مرہومہ ان کی نیابت میں یہ کی جاری ہے اور جس مومنہ نے اپنے ان والدین یا بزرگواروں کیلئے بس کا احتمام لنگر نیاز کا احتمام کیا ہے آپ سب ان کی طرف سے انشاءاللہ زیارت پڑھیں گے سلام پڑھیں گے اور دوروں کا آپ نماز کے ساتھ اور یہ پرچی آپ کے سامنے ہیں یہ کسی بھی مولا باس یا مولا حسین کے روضے میں آپ پیش کر سکتے ہیں تاکہ ان کا نام آپ کے ذریعے سے ذریعے میں مولا تک پہنچے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ربیل اول اسیرانِ کربلا کی واپسی ہے مدینہ کی طرف آج انشاءاللہ مولا حسین کو پرسا دیا جائے گا ان اسیرانِ کربلا کا ہم یہ ہمارا پروگرام یہ ہے آج کہ ہم جیسے پہنچیں گے کربلا میں مولا حسین کے سامنے زیارت پڑھیں گے ان مومنین کی طرف سے جن کی طرف سے بس کا اتمام ہے اور ان مومنین کی طرف سے جو ہمیں ہر وقت یا آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لئے زیارت پڑھیں یا سلام پڑھیں اور اس کے بعد سلام پڑھیں گے زیارت پڑھیں گے لنگا رنیاز کا اتمام اور اس کے بعد رات کو ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک واپسی ہے ہر شبہ جمعہ کی طرح انشاء اللہ با مومنین سے اتمام سے ہمارے ساتھ رہی گا اور واپسی نو بجے اسی جگہ پر جہاں پر ہمیں بس وہاں پر جہاں پر اتارے گی بھائی پر واپسی ہوگی ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پرکیاں ہیں یہ ہم ذری میں ڈالتے ہیں نا مومنین کو دیتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے پھر ذری میں کسی بھی مولا کے روزے میں اور زیارت پڑھتے ہیں موسیقی موسیقی ماشاء اللہ در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھے کو اپنا سرنا اٹھانا نصیب ہو ماشاء اللہ مکت لگے ہوتے ہیں پھر مجھے گاہ چھاکنے دردر کی قطل پھر مجھے پھر مجھے پھر مجھے درد کی درد پھر مجھے ô پھر من نصیب غور کیا بات ہے؟ نارا حیدری ایسا ملا نصیب سے اومر بنین کو ماشاء اللہ ایسا ملا نصیب سے اومر بنین کو اب کیا کسی کو ایسا ملن نصیب نصیب ایسا 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 پنجتن جی 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 نصیب جی 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 طرح اللہ علیہ وسلم چیلم میں یہ اٹھائی سفر پہ جہاں جہاں پر ہر وقت جہاں جہاں پہ انہوں نے لنگت نیاز ان سب کے لئے بہت ساری دعائیں چیلم تو ختم ہو چکا آٹھ ربی الحوالے اور سعداد کی جب شام کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں اور جو مسائب گزرا ہے البیت کے اوپر اپنے نانا کی قبر پہ جا کے مل مسائب نے جو ایک اپنے نانا کو داد اور پریاد سنائی ہے ہمارے گھر کو لوٹا گیا میرے بچوں کو میرے بھائی کو ہماری آل کو ستایا گیا ہمارے سروں سے چادنیں اتاری گئیں یہ تمام پرسا دینے کے لئے دنیا بھر میں کافلے کہتماع میں آٹھ ربی لول امام حسن الاسکری جو ہے ان کی شہادت کا جو ہے پرسا پوری دنیا دیتی ہے مگر ہم جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکیں تو مولا حسین کو اسیرہ نکربلا کا پرسا دینے جا رہے ہیں اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں یہ بس آپ کو بتائیں جن کی طرف سے ہوتی ہے ان کی پرچی بنا کے ہم مولا حسین ہم مولا حباس کے روزے میں ڈالتے ہیں اگلی بس کس کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کس کی طرف سے نیاز ہے کس کی طرف سے بس ہے تو جو بھی پروگا ہم ہوگا آپ کو بتائیں گے میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ شبی اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اس وقت ہم نجب سے کربلا اور مومنین جو ہیں اتر رہے ہیں پھری بس کا اتمام آپ کو بتائیں آج جمعہ خان حجیہ سکینہ کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں یہ پرچی پیش کی جائے گی اور نیابت میں سلام پڑا جائے گا دو رکات حدیعہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اور یہ پرچم وہ ہے جہاں پر پہلی محرم منعرام جیسے گنبز مولا حسین نشانی ہوتی ہے اس سے پہلے پولیس کے اور آرمی اور خدام اس پرچم پہ کھڑے ہو کے سلامی پیش کرتے ہیں یا حسین جس پہ لکھا ہوا ہے اور یہی باب قبلہ پہ سب سے بڑا پرچم ہے جن کو خصوصی سلام پیش کرتے ہیں پہلی محرم مولا حسین کو تو یہ مومنین ہے یہ فری بس کا اتمام ہم جا رہے ہیں مولا حسین کے روزے پہ وہاں پہ سلام زیارت پڑھیں گے دو رکات حدیعہ مولا حسین کے روزے میں وہ جس کی طرف سے بس ہے اور ان سے پہلے جنہوں نے لنگر نیاز بس میں اتمام کیا ہے ان سب کے لئے بہت ساری جوا ہے میں آپ کے ساتھ اور چلتے ہیں مولا حسین کو سلام کرنے کے لئے آپ کے لئے دعا کرنے یقیناً ان راستوں کو دیکھنے کے لئے دل تڑپتی ہیں آنکھیں ترستی ہیں تو یہی وہ راستہ ہے جہاں سے لوگ مولا حسین کے بابے کبلا پہ جاتے ہیں سلام کرنے کے لئے میں بھی جا رہا ہوں پرچم بھی اتنا بلند یہاں پر ہے اور ایسے پرچم پاکستان میں بھی دکھائی دیا ہے کہ بڑے بڑے پرچم اس طرح چوک چوک پہ نشان ہے میرے مولا کے نام پہ جیسے ہی مولا حسین کے روزے پہ آپ کو ویڈیو کروں تو ضرور کھڑے ہو کے جس بہن کے سر پہ چادر نہیں ہو ضرور لے لیں مولا حسین کا روزہ آپ کے سامنے اپنی دلوں کو تھامیں یا حسین یا حسین میرے مولا میرے آقا یہ تڑپتی ہوئی آنکھیں ترستی ہوئی دلیں ان سب کے سلام قبول فرما امام حسن عسکری کی شہادت کا پرسہ آپ کو اور سیران کربلا اپنے نانا کے روزے پر پرسہ پیش کرتے ہیں آج کے دن بی بی سیدہ عمل مساہر کہتی ہے نانا نانا میرے بھئیہ حسین کدھ گورو کپن کربلا میں مارا گیا ہمارے بچوں کو پیاسا مارا گیا کہ نانا آپ کے کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں نے اللہ اکبر میرے گھر کو جاڑا یا حسین یا حسین آج بہت بڑا مسائب کا دن ہے مولا حسین کو پرسہ دیں بی بی عمل مسائب جب آج کے دن مدینہ پہنچتی ہیں اللہ اکبر بشیر ندائیں بلند کرتا ہے مدینہ والو حسین مارا گیا مدینہ والو حسین پیاسا مارا گیا مدینہ والو علی ازگر مارا گیا حسین کا اکبر مارا گیا مولا حسن کا قاسن مارا گیا اب باس کو شہید کیا گیا مدینہ والو جب یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں سب سے پہلے ام المسائب ام البنی نے کیسا لہا بشیر کے سامنے آکے سوال کرتی ہے کہتی ہے اے بشیر بس اتنا بتا میرا باس کہا تھا میرا باس کہا تھا یا حسین یا حسین چلتے ہیں سلام کرنے کے لئے مولا حسین مسلی اللہ محمد وآل محمد لنگا رنیاز لے کے جا رہے ہیں مولا حسین کے روزے کے سامنے دریانی بنائیے بہترین اور سلام پڑھیں گے زیارت پڑھیں گے اس کے بعد تقسیم ہوگا سامنے میرے مولا حسین کا روزہ ہے اور ظاہرین امام حسین علیہ السلام کس طرح سہن میں بیٹھے ہیں یہ سہن تلہ یہاں پہ ہم ضرر پڑھیں گے سلام پڑھیں گے اسیرانی کربلا کا پرسہ دیں گے اور انشاءاللہ لنگر انہیں آدھ ہوگا حاجی جمعہ خان حاجیہ سکینہ کے لئے بہت ساری دعائیں اور ان مومنین کے لئے جنہوں نے چیلوں محرم اس سے پہلے بس کرائی لنگر انہیں آس کرائے ہم سب کے لئے بہت ساری دعائیں اور جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگا ان سب کی طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے بہت ساری دعائیں بسم اللہ یہ جو زیارت بھی منعابلتن حاجی جمعہ خان اور حاجیہ سکینہ مولا اپنی بارکہ میں قبول کرے باوازے بلندر صلاوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ محمد السلام اللہ محمد السلام مولا حسین کے روزے کے سامنے زیارت وارثہ پڑی جا رہی ہے اور گنجے شہدہ کو سلام حبیب ابن مظاہر الاسدی اور ابراہیم مجاب اور مولا عباس کو سلام پڑھا جائے گا تلے زینب اب اس وقت سلام پڑھا جا رہا ہے مولا حسین علیہ السلام کا زیارت وارثہ کون سی زیارت مولا حسین کے روتے کے سامنے پڑی جاتی ہے زیارت وارثہ آپ بھی میری ویڈیو کے ذریعے سے مولا حسین کو سلام کر جسرہ مولا جعفر نے صادق علیہ السلام نے کہا ہے صادق علیہ محمد کہ اپنی گھروں کے شد پہ چڑھ کے مولا حسین کو سلام کریں میں تو آپ کو سامنے ہی زیارت کروا رہا ہوں زیارت کر کے سامنے میرے مولا حسین کا روزہ ہے سلام کریں السلام علیہ السلام علیہ السلام مولا عبادلہ حسین موسیقا 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 موسیقی موسیقی مولا عباس علمدار کی زیارت پڑھی جا رہی ہے اس وقت مولا حسین اور مولا عباس کی زیارت پڑھ کے اور یہاں پہ مسائب پڑھا جائے گا اور اس کے بعد مولا حسین کے روزے میں اندر جائیں گے شب جمعہ ہیں مولا حسین کے روزے پہ کھڑے ہوتے اندرام علماء کرام مومنین دعا کرتے ہیں ان مومنین کی طرف سے جنہوں نے لنگر علیاز کا اتمام کیا ہے ان کے مرہومین کے لئے ان کے لئے مولا حسین کے روزے میں نام پہنچاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں اپنے آقا اور مولا کو کہ مولا ہمارے گلاموں کا سلام عریضے لنگر علیاز اپنی بارگاہ میں کبھو جس نے اتمام کیا ہے میرے مولا ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں آسان ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما الہی امین بریانی گرم گرم انشاءاللہ نجب سے بنا کے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ مومنین کو مجلس کے بعد نیاز پیش کیا جاتا ہے ناصر زیدی صاحب کے لئے دعا جو علیل ہیں شہر البیت مشہور نوحہ ان کا جب ماتل خوفہ دے موانا یا سی حفظیمہ اے یا سی حفظیمہ بچا کا تمہیں واسطہ دے بھول لینا جانا آئی 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 کیا سی ہے سکیمہ یہ سوٹکے جی کھولی کی توم ایش کے بہاں یا سی ہے سکیمہ مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملاج بھی کانسی ہے سکینہ پانی نہ ملاج بھی کانسی ہے سکینہ ماشاءاللہ جو شام سے اکرائی بھی جلد ملاج بھی کلے آئے کبھی ایسا زمانا ہوئی 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 ملاج بھی زیادہ کی طرف آکھ کا جانا ہٹ جائے گا دل کے خوکے وہ زمی کا خوکانا دے ہان خووی کبھر میں سوٹی اے سکینہ ہائے 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 پانی ملاج بھی کیا سی ہے سکینہ کیا سی ہے سکینہ پانی ملاج بھی کیا سی ہے سکینہ مغلوب مغلوب کے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا محمد مصطفہ کا زمانہ اور زمانہ کا زمانہ مغلوب کے سب کوئی بھی غالب ہی نہیں تھا اللہ کس کو دیتا حجت کی حفاظت اس دور میں کوئی بھی مطالب ہی نہیں تھا محمد مصطفہ کی حفاظت ابو طالب کے ہاتھ نہیں تھا اللہ اکیتا حجت کی حفاظت اس دور میں کوئی بھی ابو طالب ہی نہیں تھا اپنی مدد کے بعد زہرہ کے دھر کے اُجرے سر کے جب واپس آنے نہیں تھے جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے میں یہ کہوں کہ علی کی بیٹی کا دھر سے باہر قدم آنا یہ آل محمد یہ سب سے مصیبت کی سب سے بڑی مصیبت علی کی بیٹی کا دھر سے باہر آنا لیکن اگر اگر علی کی بیٹی بھر سے باہر نہیں آتی تو میں کہوں اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا اللہ کا دین نہیں بچتا ساتھ اس دین کو بچانے کے لئے علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کے ساتھ سفر شروع کیا جب بھر سے نکل رہے تھے علی کی بیٹی میں چند قدم اٹھائے تھے یا علی کی بیٹی کے قدم رک گئے حسین مولا جلدی جگہ اس کی بہن کے قریب آئے اور کہنے لگے آلیہ بہن آپ کے قدم کیوں رک گئے علی کی بیٹی حسین کی بہن حسین کو گلے لگا کر کہنے لگے حسین بھائیہ میں تھٹ پئی ہوں حسین بھائیہ میں تھٹ پئی ہوں حسین بھائیہ مجھے بتائیں مجھے کتنا سفر کرنا ہے حسین مولا رونے لگے حسین کہا بھائیہ ابھی تم مگھر سے باہر نہیں مکنی ہو تم خاتل ہو ابھی شام کا سفر باقی ہے بازاروں اور درباروں کا سفر باقی ہے سجاد نے کہا اسی اما یہ نانا نبی کا مدینہ ہے کہ آئی مدینے کو نہیں پہتا ہوں تو علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد مجھے بتائیے کیا کمی ہے دل کے وقت باہر نہیں ہوں کبھی میں نے چکے جن میں نانے کا روزہ دیکھا ہے کبھی میں نانے کے روزے پہتا ہوں کی رات کا بکت ہوگا تھا میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے بس ازادہ ہو ایو منقلب ہے موسیقا